بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و ازاد جب جب خدائی کا دعویٰ کرنے والی مردود شخصیات کا ذکر ہوتا ہے تو تصور میں بس دو ہی شخص آتے ہیں ایک فرعون اور ایک نمرود یہ فرعون کون تھا اور کیسے واصل نار ہوا انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ یہ نمرود کون تھا اور کیسے واصل نار ہوا آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف مزید ڈسکس کرنے سے پہلے روائل ڈسکوپلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری محنتوں کا قابضوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں حضرت نوح علیہ السلام کی توفانی مقابلے میں شیطان اور شیطان پرستوں کو ایسی شکست ہوئی اور ابلیس لئین کی بہت ارگت بنی کہ اس کی فوجی طاقت اور جنگی مشین بلکل تباہ و برباد ہو گئی اور اس کے تمام آلات ہر بزرب جن پر اس کو بڑا ناز تھا بلکل بیکار ثابت ہوئے اس کے بنائے ہوئے ایٹم بم خود اسی کی ہلاکت کا سبب بنے اس لئے اس کو نئے سرے سے اپنی فوجی بھرتی کا محکمہ قائم کرنا پڑا لیکن چند ہی روز کی محنت میں اس نے پھر کامیابی حاصل کر لی اور اچھی خاصی تعداد میں اس کی فوج شیطانی چھاؤنی میں نظر آنے لگی شیطان نے اب یہ خیال کیا کہ جب تک خدا کے مقابلے میں خدا ہی بنا کر تیار نہ کیا جائے گا جنگ میں کامیابی محال معلوم ہوتی ہے اس لئے شیطان نے خدا کی طرف سے جو وقتاً فوجی سردار یعنی انبیاء علیہ السلام آتے رہے ان سے مقابلہ کرنے کا سلسلہ تو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھا بلکہ بعض بعض موقعوں پر تو اس کی جماعت نے اللہ والوں کو ایسے دردناک طریقوں سے شہید کیا کہ جس کو سن کر روح انسانی کاب اٹھتی ہے چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور بھی بعض انبیاء اور رسول کو بہت ہی بری طریقے سے جام شہدت پلائے گیا مگر زیادہ تر کوشش شیطان کی یہی رہی کہ خدا حقیقی کے مقابل میں خدا مسنوعی بنا کر اور خدا خدا کی جنگ کا نقشہ جمائے جائے آخر اس مقصد میں بھی اس کو کامیابی حاصل ہوئی اور چند روز کے بعد اس نے نمروت کو پوری انعیت کی تعلیم دے کر خدا برحق کے مقابل میں اپنے باطل خدای کا دھونگ رچانے کے لیے تیار کر دیا تو خدا تعالی نے بھی اپنے زبردست دوست حضرت سیدنا ابراہیم خلیلاللہ کو حامل نور محمدی بنا کر اپنی خدای فوج کی سرداری عطا کی اور اس کے مقابل میں روانہ کر دیا نمروت کو چونکہ شہدان نے پہلے ہی ابراہیم خلیلاللہ کی آمد کی خبر دے دی تھی اس لئے نمروت نے اپنی اول کوشش یہی رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئیں ہی نہ لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آ ہی گئے اور مقابلہ بھی شروع ہو گیا تو نمروت نے ہر طرح سے خلیلاللہ کو زیر کرنے کی کوشش کی حتیٰ کہ بہت بڑا آتش قدہ بنوایا اور اس میں چھوڑ دیا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حامل نور محمدی اور ذریعہ ملاد احمدی تھے ہر موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کے صدقے طفیل آپ کو آگ سے بھی بچا لیا اور جو آگ دہک رہی تھی اسے گلزار کر دیا اب تمام کوششوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی آ گئے پھر اس کے بعد آگ سے بھی بچ گئے تو آخر کار نمرود نے یہ خیال کیا کہ جب تک ابراہیم کا خدا جو کہ آسمان پر رہتا ہے نہ مارا جائے گا ماذا اللہ ابراہیم کو برابر مدد پہنچتی رہے گی اس لیے اس نے ایک خاص قسم کا ہوائی جہاز تحیر کیا اور اس پر بیٹھ کر اپنے خیال کے مطابق آسمان کے طرف تیر اندازی کی یہ اس کا جہاز کس طریقے کا تھا تھوڑا سمجھ لیں اس نے ایک پالکی لگائی اور اس پالکی کے اوپر چاروں کونوں پر پرندے باندیئے وہ پرندے جو کہ بہت طاقت سے اڑنے کی جسارت رکھتے تھے تو ان پرندوں کے اوپر اس نے گوشت کے ٹوگڑے لٹکا ہے اور وہ گوشت کے ٹوگڑے تختوں پر دنڈوں پر لٹک رہے تھے جس طریقے کا بھی ہو اور وہ پرندے جب ان گوشت کو پکڑنے کے لیے اوپر کو اڑتے تو اس کے ساتھ اس کی یہ سواری بھی اڑتی اسی طریقے سے یہ آسمان کی طرف گیا اور کچھ اوپر جانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف تیر اندازی کی جس کے بعد اس کا خیال ہوا کہ خدا کو ختم کر دیا ہے اب صرف ابراہیم باقی ہے چنانچہ آپ کو بھی اس نے جنگ کا چیلنج کر دیا اب جب جنگ کا میدان لگا تو ایک طرف اللہ کے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور دوسری طرف یہ نمرود اور اس کی پوری پھوج تھی خدا تعالی نے حضرت خلیل اللہ کی امداد کے لیے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا جنہوں نے آ کر چند ہی منٹ میں فوج نمرود کا صفایہ کر دیا اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا کر اس نے اپنا کیمپ لگا لیا اور ترہ ترہ سے نمرود کو ستانے لگا جب اقل مندوں نے دیکھا کہ یہ اس کو چین نہیں پڑ رہا ہے یہ نمرود دیوار میں سر مار رہا ہے تو انہوں نے اس کی تجویز یہ نکالی کہ اس کے سر پر جوتا مارا جائے اور یہ اس کے سر پر جب جب جوتا پڑتا اس کو سکون ملتا اور یہ جوتا مارنے کا عمل ایک مدت تک جاری رہا جوتے روزانہ اس کے سر پر پڑتے تھے لیکن ایک دن غلطی سے یا غصے میں کیونکہ اس کے نوکر بغیرہ بھی اس سے تنگ آ گئے تھے یہ کیسی ڈیوٹی تھی جو تلوار چلاتے تھے وہ جوتے چلا رہے ہیں تو غصے سے اس کے نوکر نے ایک ایسا جوتا مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور اس کا بھیجا باہر نکل گیا اور نمرود واصل نار ہو گیا اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ان شیطان پرستوں اور ابلیس کے غلاموں سے فتح نصرت عطا فرمائی یہ تھا وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور ایسی زلیل والی موت اسے آئی کہ جوتے اس کے سر پر پڑتے رہے اور ایک چھوٹے سے مچھر نے اسے واصل نار کر دیا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہی موت کیوں دی اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے وہ اس کو اور کسی طریقے سے بھی مار سکتا تھا فرعون کو پانی میں ہی کیوں ڈبایا تو آپ ویڈیو کے آخر میں اینڈ سکرین پر جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی کے لئے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے بھائی احباب گرد و نوا کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ روائل ڈسکروری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنش ایکسن میں اپنی رائے کا اظہار کریں موسیقی